زبان ایک اللہ کی انمول نعمت ہے اور اس کا اچھا استعمال کرنا بہت لازمی ہے زبان کا استعمال انسان کو جنتی بھی بنا دیتا ہے دوزخی بھی بنا دیتا ہے جامع ترمزی ابن ماجہ اور بخاری کی حدیث ہیں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نراوی ہیں فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان الابدا لیتقلم بالکلمت ما یتبین فیہا یزل بہا فی النار ابعدمہ بین المشرق والمغر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کبھی بات کرتا ہے بغیر سمجھے سوچے بات کہہ دیتا ہے لیکن وہ بات کچھ ایسی ہوتی ہے جو جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے اتنی دور اس کو جہنم میں وہ بات لے جاتی ہے بات ایک کرتا ہے ایک ہو سکتا ہے ایک جملہ بولا ان جانے میں بول دیا بغیر سوچے سمجھے بول دیا پر وہ جملہ کوئی ایسا سخت ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں نرادگی کا باعث بن جاتا ہے اس کا جو وبال اور اس کی جو نحوست یا اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دور یعنی گہرائی میں جہنم میں ڈال دیتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے دوسری روایت کا الفاظ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَقَلَّمُ بِالْقَلِمَتِ لَا جَرَابِهَا بَأْسًا يَحْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِیقًا کوئی آدمی بات کرتا ہے اور اس کو برا نہیں محسوس کرتا اس میں کوئی ہر جن نہیں سمجھتا کہتا ہے عام بات ہے عام بات سمجھ کے کہہ دیتا ہے وہ تو کہہ دیتا ہے لیکن بات کوئی اتنی بری ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا ریزن ہوتا ہے یا ایسی کوئی جیہا ترشک ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نرادگی کا باعث بنتا ہے يَحْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِیقًا اس سخص کو جہنم میں ستر سال کی مسافت تک گرا دیا جاتا ستر سال تک تیذ رفتار گھوڑا جو سفر کرتا ہے اتنی سفر اگر جہنم میں کیا جائے تو اتنی گہرائی میں اس کو ڈال دیا کیا کیا ہے ایک جملہ بولا غفلت میں بول دیا بغیر سمجھے بول دیا اور اس نے سمجھا یا تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں نا کونسی کچھ سیریس بات ہے کہہ دیا لیکن وہ ایک جملہ بھی انسان کو جہنم میں اتنا نیچے لے جاتا ہے جتنا ستر سال گھوڑا دوڑتا دوڑتا سفر کرتا ہے وہ اتنا دور تک جہنم میں جا پہنچتا ہے اگلی روایت جو ہے یہ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسرد احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ کا نبی فرماتا ہے کوئی آدمی بات کرتا ہے اور وہ اس کو برا نہیں محسوس کرتا کہ میں کوئی بری بات کر رہا ہوں بلکہ کیا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ مشغلہ ہی ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے بس شغل ملہ کرنا ہے ہنسانہ جاتا ہے جس طرح عام طور پر یہ شادیوں پر لوگ بلائے جاتے ہیں اور بٹھائے جاتے ہیں وہ شغل ملہ کرتے ہیں لوگوں کو چٹکلے سناتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا چوک چراہے پہ بیٹھ کے ہوتل پہ بیٹھ کے پمپ پہ بیٹھ کے لوگ شغل کر رہے ہوتے ہیں پانچ دس آدمی بیٹھ گئے ایک آدمی کو درمیان میں بٹھایا اور اس نے شغل کرنا شروع کر دیا چرب زبان آدمی ہوتا ہے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر وہ ایسے مارتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے وہ کہتا ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خوش طبیعے کے لیے ٹیم پاس کرنے کے لیے یہ عام روٹین میں ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نے ورمایا کوئی آدمی بات کرتا ہے ما یریدو بہی سوئن اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوتا اللہ لیدہی کا بھیل قوم لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جتنا زمین و آسماء کا فاصلہ ہے اتنا دور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے وجہ آپ کبھی ایسے مجلس کر کے دیکھیں یا کی ہوگی وہ جو شغل کر رہا ہوتا ہے مضاہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے کبھی کسی پہ بہتان بانتا ہے کبھی کسی کے بہتان بانتا ہے کبھی کسی کی عدت اڑا رہوتا ہے کبھی کسی کا مضاق اڑا رہوتا ہے اس کی ایسی تیزی ہو رہی ہوتی ہے وہ شغل کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ایسے ایسے بہتان بانتا رہا ہو جس کا تصور ہی اس نے نصر کیا ہو اس کی زندگی میں کبھی ایسا پہری نہ گزرا ہو جو اس کی زندگی پہ وہ بہتان بندی کر رہا ہوتا ہے مقصد کیا ہے وہ صرف جی شغل کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ نہ پڑھ رہا ہوتا ہے آدمی صرف شغل کے طور پیسہ کر رہا ہوتا ہے چونکہ زبان غلط استعمال ہو گئی کسی پہ بہتان ہو گیا کسی پہ الزام ہو گیا کسی کی عزت خراب ہو رہی ہے کسی کی توہین ہو رہی ہے کسی کی انسٹ ہو رہی ہے بھرے مجمع میں خراب ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو نے تو مذاق کیا ہے پر تیری زبان میں اتنی غلازت ہے اتنی غلازت ہے جا تجھے میں نے جہنم ملا حضرت بلال بن حارس المزنی روایت کرتے ہیں یہ ابن ماجہ اور نصائی شریف کے عدیث ہیں حسن صلی اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات اوقات آدمی بات کرتا ہے وہ بات اللہ کی رضا کی بات ہوتی ہے یعنی ایسا جملہ اس کے موں سے نکلتا ہے ایسی بات نکلتے ہیں راب راضی ہو جاتا ہے حالانکہ بندہ نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی بڑی بات میں کوئی کہہ رہا ہوں بندہ اس کو نارمل لے رہا تھا ہے چھوٹی سی بات کر دی چھوٹا سے کسی کو مشورہ دے دیا یا کسی کی تھوڑی سی خیر خواہی کر دی اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھے طریقے سے ڈسکس کر دیا یا پریشان حال آدمی تا اس کے ساتھ جا کے بیٹھا اس کے ساتھ دکھ بانٹے اور وہ تھوڑا خوش ہو گیا حالانکہ یہ عام نارمل بات ہے بیٹھے تھے گفشہ پر لگائی تھوڑا سا خوش ہو گیا یا کسی کو اچھا مشورہ دے ہم اس کو سمجھتے ہیں عام بات ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی ایسی اچھی کوئی بات کر جاتا ہے سمجھتا ہے نارمل ہے پر اللہ کے ہاں اتنی بڑی بات ہوتی ہے رب راضی ہو جاتا ہے جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر وارے ہی نیارے ہوتی ہیں پھر کیا سورة تعالی ہوتی ہے یکتب اللہ تعالی لہو بہا زدوانہو الہ یوم یلقاہو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو نے اتنی خوبصورت بات کی ہے میرے بندے سے میری مخلوق سے یا میرے بارے میں اتنی خوبصورت جملہ بولا ہے میں تیرے اوپر قیامت تک راضی ہو گئے اب اسی رضا مندی کے ساتھ تو ساری زندگی گدارے گا آخر تیری اور میری ملاقات ہو اگلا جملہ سنیں وہ اس کا اپوزہت ہے نبی اکرس صلی اللہ فرماتے ہیں کبھی آدمی ایسی بات کر دیتا ہے جو اللہ کی نراض کی گبائی سے بن جاتی ہے وہ تو کر دی بندہ بات کہیں دیتا ہے اور ایسی کوئی بات ہوتی ہے اس میں اللہ کی نراضگی ہوتی ہے کسی کا دل دکھا دی یا کسی کی توہین کر دی اور کسی کو مجمع میں بیستہ کر دی نتیجہ کیا نکلا اللہ نراض ہو جاتا ہے جب اللہ نراض ہوا تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ پاک نراضگی کی پکا فیصلہ کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے ایسی بات کی کہ میں نراض ہو گئی اب کیا مت تک میں نراض ہی رہو گا جب تیری میری ملاقات ہو گئی تو یہی نراضگی کا لگ کیا کیا ہے ایک جملہ بولا ہے ایک لفظ بولا ہے چند جملے بولے ہیں وہ چند جملے یا اللہ کی رضا مندی کا باعث بن جاتے ہیں یا اللہ کی نراضگی کا باعث تو اس کا مطلب ہے زبان کی چھوٹی سی چیز نہیں ہے زبان سے بولے جانے والے جملے یہ عام جملے نہیں ہوتے کہیں جنت کے فیصلے ہو رہتے ہیں کبھی دوزا کے فیصلے ہو رہتے ہیں اسی زبان سے رب کی رضا مندی اور رب کی نراضگی کے فیصلے ہو رہتے ہیں اس لیے زبان کی فاضت کرنا بہت ضروری ہے بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دی فرما من سمت نہ جا فرمایا جو خموش رہا وہ نجات پا گیا کیوں کم بولنا خموش رہنا اس میں غلطیاں کم ہوتے ہیں بولتے رہنا بولتے رہنا بولتے رہنا سارا دن بولتے رہنا چپنا کرنا ہر جگہ پہ بولتے رہنا ہر مجمع پہ بولتے رہنا اپنے اپرائے کے ساتھ بولتے رہنا بے تہاشا اور بے حسابہ بولتے رہنا جتنا بولیں گے اتنی غلطی ہے تو ان غلطیوں میں کوئی ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی وہ انسان کی بربادی کا باعث ہو جاتی ہے تو اس لیے خموش تباہ ہونا بیادہ بہتر ہے اور احتیاط سے بات کرنا یہ افضل ترین ہے کوشش کرنی چاہیے ایسی بات کریں جس سے رب کی رضا نصیب بس رب کی رضا نصیب ہو گئی تو بیڑا پا لیکن یہ سارا کردار زبان کا ہے پھر زبان کے پیچھے سوچ ہوتی ہے اس سوچ کے مطابق آدمی بات کرتا ہے یہ زبان تو ترجمان ہوتی ہے تو لہذا اچھی سوچ اچھی سوچ کا نتیجہ اچھی زبان اچھے الفات اچھی بات بہن سال کو آدمی بات